بینٹور سنل پچھلے ویڈیو میں جب میں نے ٹریمپلنگڈا ویڈیو بنایا تھا اس میں ایک اور میں نے کمنٹ کو کور کیا تھا جس میں ہم نے نیہاکہ داوے کر کر کے کوئی نام تھا اور انہوں نے کمنٹ کیا تھا بڑا اچھا کمنٹ تھا یہ سینسری ایشیوز کیا ورچول اوٹیزم کے جو سینسری ایشیوز ہیں وہ ورچول اوٹیزم کے چھیک ہوتے ہوتے چلے جاتے ہیں کی نہیں جاتے ہیں اس کے اوپر وہ جاننا چاہتے تھے اس پر ضرور میں چاہتے ہوں بھڑا سا ڈیٹیم میں بات کریں اس ویڈیو میں آپ جلدی سی چینل کو سبسکرائب پیجیل آئے کیجئے کہ یہ پڑی دنیا میں پھلا دیجئے مجھ سے کنسلٹ کرنے کے لیے 8168790299 گناہ موبائل نمبر ہے پلس 91 انڈیا کا آئیس ڈی پوٹ ضرور لگا ہے اگر آپ انڈیا کے باہر سے کال کر رہے ہیں انڈیا کے باہر سے کال کر رہے ہیں اگر آپ کو میرا آبائنمنٹ ایسلی مل جاتا ہے تو چلیے بات کرتے ہیں ایکچولی سنسری ایشوز کن کن چیزوں کو آپ کنسیڈر کرتے ہیں نوملی آپ دیکھتے ہیں بچے کچھ ٹیکسچر کو فیل کرتے ہیں سنسری ایشوز جو ہیں وہ سنسری یعنی جو آپ کے سنسری پارٹ سے کنیکٹڈ ہے اور سنسس کون کونسی ہیں ویجن ہیرنگ سمیل ٹیسٹ انڈ تچ ان سے ریلیٹڈ کچھ ہائپر ہونا یا ہائپو ہونا ہائپر مطلب زیادہ ہونا ہائپو مطلب کم ہونا یہ سب چیزیں سنسری ایشوز کہلاتی ہیں جیسے آپ نومل ایک ٹیکسچر کو فیل کرتے ہیں ایک نومل آپ نے چیز کو فیل کیا اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں کہیں پر جیسے ریت ہوتا ہے سینڈ ہوتا ہے اس کو آپ فیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ دیواروں میں دیکھتے ہیں دیواروں میں جہاں پر ٹیکسچرڈ والز ہیں یا ٹائلز ایسی لگی رہے اس کو بچہ فیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے کچھ ہوتا ہے بلینکٹس کو فیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد جب وہ کسی چیز کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو ایک تم سے باہر فینکنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو ایک 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 سنسیٹیو ہوتا ہے اسی طرح سے ہیئرنگ کے ساتھ کنیکٹیو ہوتے ہیں آپ ان کو سٹیمنگ بھی بولتے ہیں کئی ساری چیزیں کئی سارے نام دینے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے سنسری ایشوز ہوتے ہیں بہت تیز آوازوں کے بچے کان پر ہاتھ رکھ لیں گے بہت تیز کو لائٹ ہوگی آنکھوں کو چھپا لیں گے یا لائٹس کی طرف زیادہ دیکھنے کی کوشش کریں گے یعنی کچھ بھی کم یا زیادہ اس کے علاوہ ٹو واکنگ کرنا یہ سارے کے سارے جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کے سنسری ایشوز میں آ جاتی ہیں اور اس کے سارے سارے ریپیٹیٹیو بیہیورز جو ہوتے ہیں یہ سارے بھی سنسری سے آتے کنیکٹیڈ ہوتے ہیں لوگ بھگ بناتے ہیں کیونکہ انہوں نے ٹرمز رکھے لیکن یہ ہوتے کیوں ہیں یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ بچے کے اندر جو آنگزائیٹی ہوتی ہے اس کی پرابلم کو لے کر کے اس کی انسیکیورٹیز کو لے کر کے یہ بچے ایکسٹریملی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں انہوں نے انٹیلیجنٹ کی کوئی کمی نہیں ہوتی اگلے ویڈیو میں میں آپ کو اس کے بارے میں باتا ہوں کہ منٹلی ریٹارڈڈ بچوں میں ان میں کیا ٹیفرنز ہوتا ہے کئی لوگ اس میں آئی کیو ٹیسٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں I don't understand why اور ترہ درہ کی سجیشن دیتے ہیں جیسے ٹرمپلین کی سجیشن بہت سارے لوگوں نے دے رکھی ہے I have observed آپ لوگ بھی شاید اس چیز کو دیکھو گے آپ ضرور کمنٹ کرو اس بارے میں کہ ٹرمپلین سے ہائپر ایکٹیوٹی آپ کے بچے کی بڑی ہے یا کم ہو گئی ہے میں نے اس کے اوپر کمنٹ بھی کیا میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی بنایا اور اس کے اوپر ویڈیو ڈالنا بہت امپورٹن تھا اس سے طرح سے کافی سارے سنسری پارٹس کو لے کر کے سنسری چیزوں کو لے کر کے آپ لوگوں کو پینک کیا جاتا ہے دڑایا جاتا ہے تو یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہیں کیونکہ پرابلم ہے بچہ اپنی شیل میں رہنا چاہتا ہے شیل میں جب رہتا تو بہت ساری چیزیں پینٹ اپ ہو جاتی ہیں اس کے برین میں جا کر کے اس کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے اس کو سیلیکٹیو ہوتا ہے نہیں کونسی چیزیں اس کو سننی ہے کونسی چیزیں اس کو دیکھنی ہے کونسی چیزیں ان کو سونگنی ہے کونسی چیزیں ٹیسٹ کرنی کونسی چیزوں پر ٹچ کرنی ہے وہ ایک ساتسفیکشن ڈرا کرتے ہیں جب وہ ٹیکسٹر کو فیل کرتے رہتے ہیں یا ریت کے ساتھ وہ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں ایک ان کو جنرلیز سیٹسفیکشن ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کچھ ایسی پوٹیکلر چیزیں ہوتے ہیں جن کو وہ ٹیسٹ کرنا پسند کرتے ہیں کچھ کو زیادہ کھاتے ہیں کچھ کو کم کھاتے ہیں کچھ کی طرف جاتے ہیں ایک دم سے مومنٹ کر دیتے ہیں اسی طرح سے بہت ساری ایسی بیجول چیزیں ہوتی ہیں جن کو وہ لگاتا ہیوں کر کے جسے پیہ گھوم رہا ہے ویل گھوم رہا ہے تو اس کی طرف ہیوں کر کے وہ دیکھے جا رہے ہیں یا کوئی لائٹ ہے اس کی طرف ہیوں کر کے دیکھے جا رہے ہیں جس سے ان کو ایک سیٹسفیکشن میں ہوتا ہے تو یہ سارے کے سارے ایشیوز جو ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ بس میں اپنے ورل میں بیزی ہو جاؤں کسی بھی طرح سے ہر ہوں جیسٹا اب نہ کریں تو وہ سارے کے سارے چیزیں آتی ہیں تو ورچول ایشیوز میں نہیں مانتا میں بار بار اندے بھی جانتا ہوں سو آپ مانتے ہیں چلے کس لوگ سو ورچول ایشیوز میں جتنے بھی سارے یا نارمل جو ایک کلاسکل ایشیوز ہوتا ہے جتنے بھی یہ سینسیوز ہیں اگر آپ کا بچہ ٹھیک ہوتا ہے آپ کا بچہ نارمل ہوتا ہے تو یہ سارے سینسیوز دھیرے دھیرے ان سب چیزوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں کیونکہ جیسے جیسے پازیٹیوٹی آگے بڑھے گی ویسے ویسے نیگیٹیوٹی آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی تو یہ مانکے چلے کہ سیدھ سے کئی ایشیوز جتنے کے حدودوں سے پینک مت ہوئیے یہ سب ہے سب کے بچوں میں ہیں لیکن یہ ساری ایشیو آپ خود دیکھو گے میں نے جتنے لوگوں کو میں ترے پی دینوں شاید وہ لوگ اس چیز پر سٹیمپ لگائیں گے وہ خود بلہنے وہ کو کچھ نہیں کہا کہ آپ کے بچے کی toe walking کیسے جائے گی آپ کا بچہ جو یہ visual stimming کرتا ہے یہ کیسے جائے گا auditory stimming کرتا ہے یہ کیسے جائے گا hand clapping کرتا ہے یہ سب کیسے جائے گا آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ لوگ کمنٹ ضرور کر رہے ہیں اس بارے میں جتنے بھی لوگ جن لوگوں کے ساتھ میک آم کر رہے ہیں جن کے بچے ابروہ ہو رہے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ ان کے بچوں کی سارے sensory issues یا behavior issues یا repetitive behavior یہ automatically vanish ہوئے ہیں اور آپ کے بچے کے بھی ضرور ہوں گے تو اس لئے ان سب چیزوں سے panic نہیں کریں یہ ساری کی ساری چیزیں بہت ساری بہت hype بنا کر کے آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں تو اسی کی وجہ سے آپ لوگ کتنا panic ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں مت ہوئیے positive ہوئیے discipline, dedication and determination D3 principle جو mentor سنیل کا ہے یعنی میرا ہے اسے follow کیجئے آپ نے سب کے بچوں کو چھت کیجئے thank you very much bye bye